سیالکورٹ میں پیش آنے والے افسوس ناکواکے کے حوالے سے تیل کا خز انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ واقعے میں ملوث سو سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے پنجاب پالس نے سیالکورٹ واقعے کی ابتدائی ریپورٹ متلکہ حکام کو بھیج دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث سو اٹھارہ ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے تیرہ مرکزی ملزمان میں سے تلہا اور فرہان نے پالس کے سامنے بھی اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے سیالکورٹ واقعے پر سیری لنکا کے صدر گھوٹا بایا راجہ پاکسے سے رابطہ کیا ہے سیالکورٹ واقعے پر سیری لنکا وزیراعظم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا سواجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے سیری لنکا صدر گھوٹا بایا راجہ پاکسے سے بات کی اور بتایا کہ سیالکورٹ میں پریانکہ دانک کے قتل پر پاکستانی قوم کو بھی غصہ ہے اور قوم سیری لنکا سے شرمندہ ہے وزیراعظم کے مطابق انہوں نے سیری لنکا صدر کو بھی بتایا کہ اب تک سو سے زائد ملزم گرفتار ہو چکے ہیں عمران خان کے مطابق انہوں نے سیری لنکا صدر کو یقین دلایا کہ مجرموں کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور رہیں گی آزادی سے فیصلے دیں گے لیکن عدالتی فیصلوں کو ناراضی اور جھگڑے کی وجہ نہیں بنانا چاہیے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسس گلزار احمد نے کہا کہ وکیل کو صاحب قانون سمجھا جاتا ہے اور ایک وکیل کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کس طرح عدالت میں پیش ہونا ہے مقالا نے شاید پڑھنا چھوڑ دیا ہے مقالا کا کام جج ساحبان کی قانونی معاملت کرنا ہے اس لیے وکیل کو پتا ہونا چاہیے کہ جج سائل اور ساتھی وکیل کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے قومی اتصاب بیورو کے نئے چیئرمن کی تائناتی کے لیے وزارت قانون پیر تک سمری صدر مملکت کو بھیجوائے گی وزیر اعظم عمران قان نے وزیر قانون کو اس حوالے سے اکامات جاری کر دیئے نئے قانون کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے تحریری مشاورت کریں گے جس کے بعد نئے چیئرمن نیب کی تائناتی عمل میں آئے گی ذراعے کے مطابق نئے چیئرمن نیب کے لیے صدر مملکت پیرے وزیر اعظم سے بزریا خط نام طلب کریں گے صدر مملکت وزیر اعظم سے موصول نام قائد حضب اختلاف کو بھیجیں گے نام پر اتفاق نہ ہوا تو تائناتی کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا سیال کورٹ میں فیکٹری مینجر پریانتھا کمارا کی قتل کی پولیس تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آگئے پولیس کے مطابق ورکرز اور دوسرا عملہ غیر ملکی مینجر کو سخت ناپسند کرتے تھے اور پریانتھا اور فیکٹری کے دوسرے عملے میں اکثر تقرار ہوتی رہتی تھی ناقص صفائی پر پریانتھا کمارا نے ورکرز اور سپروائزر کی سرزنش کی تھی سیری لنکن مینجر کا قتل سیال کورٹ کی فیکٹری کے اندر کے مناظر سامنے آگئے پولیس نے بتایا کہ پریانتھا کے خلاف ورکرز اور سپروائزر نے ملکان سے کئی بار شکایت بھی کی تھی جبکہ واقعے کے روز پریانتھا کمارا نے پورڈ ایکشن یونٹ کا اچارک دورہ کیا تھا جہاں ناقص صفائی پر پریانتھا کمارا نے ورکرز اور سپروائزر کی سرزنش کی تھی